اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرج کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز پڑھنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفل عبادت کرے گا تو اسے غیر رمضان کے زمانے کے فرائز کے برابر ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرائز کے برابر ملے گا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افتار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے اور یہ ثواب اسے بھی ملے گا جو روزے دار کو چند گھونٹ دودھ یا پانی سے روزہ افتار کروائے اور جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے حوز یعنی کوسر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے اور اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا ہے اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کرے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا اللہ والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم